السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید لاتداد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تو منمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی عزیز دوستو سوات کے خوبصورت ترین سیاتی مقام کلام کے حوالے سے آج کی تعدہ ترین اپ ڈیٹ ہے اور آج عید کا دوسرا دن ہے عید الفطر دوہزار چوبیس یہ عید کا دوسرا دن ہے اس کی تعدہ ترین لائیو اپ ڈیٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آج کے دن وہاں پر کیا صورت آل ہے کتنا راش ہے سوشل میڈیا پر مختلف پکچر گردش کر رہی ہیں کہ بہت زیادہ راش ہے جس کی ایک تھم نیل میں بھی ہم نے آپ کو تھوڑی سی پکچر ڈال کے دیئے اس کی ساتھ تک صداقت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا آپ اسی لئے کلام جا سکتے ہیں وہاں موسم کی کیا صورتحال ہے اس ساری اپ ڈیٹ ہوگی ہماری آج کی اس ویڈیو میں اور ساتھ ساتھ ہم ایک آپ کو انتہائی زبردست گیسٹ آوس کا وزرڈ بھی کریں گے جو کہ انتہائی مناسب قیمت میں ہیں آپ گیس کریں کتنا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ عید آپ کی کیسی گزر رہی ہے اور کہاں آپ عید منا رہے ہیں اور آپ جگدر ہیں وہاں پر موسم کیسا ہے اور یہ ساری یہ میں آپ کا کمنٹ میں جواب جنسا ہے اس کا انتظار کروں گا آپ خوبصورت ترین نظارے کلام کے انجوائے بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ ساری ڈیٹیل لائیو اپ ڈیٹس دے رہے ہیں اور لائیو اپ ڈیٹ دینے کے لیے ہمیں بشیر خان صاحب نے یہ ویڈیو بھیجی ہے ہم انتہائی مشکور ہیں بشیر خان صاحب کے کہ وہ ہمیں کلام میں اپنے قیمتی وقت سے جنسا ہے وقت نکال کر ہم لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے ویڈیوز بنا کر بھیج رہے ہیں یہ سامنے ایک گاڑی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلام کے اندر بلکل چھوٹی گاڑیاں بھی جا رہی ہیں وہاں پر موجود ہیں یعنی کہ چھسو ساٹھ سیسی ازار سیسی گاڑیاں بھی موجود ہیں کرولا ہر قسم کی گاڑی موجود ہے اس بات پر یہ بھی ہے کہ ہر قسم کی گاڑی جا رہی ہے کوئی ایسی گاڑی نہیں کلام جا رہی ہے لیکن بارش کی صورت میں کچھ مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں یہ میمان خانہ ہوتل ہے مین کلام کے اندر اور یہ برخ بھی پڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ کلام میں برخ ہوگی نہیں ہوگی تو یہ برخ پڑی ہوئی موجود بھی ہے اور اس کے آگے اوشیو فارسٹر مٹلتان پلوگا تک راستے بھی کھلیں لیکن اس سے پہلے وہاں کی ڈیٹیل دوں براہ مربانی جن دوستوں نے آجید کا جنہی آر سبسکرائب نہیں کیا وہاں تو خالی آ کے وزٹ کر کے نہ جائیں پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل اٹرکیشن کا بٹن بھی آن کر لے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو محصول اتارے تو ابھی چلتے ہیں آگے ویڈیو کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کلام میں آج کیا آل آتے ہیں اور کیا رش بہت زیادہ ہے جان نہیں سکیں گے اس بات کا جواب ڈونتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے تو بھی بات کریں موسم کی تو یہ موسم آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے ہونڈا سٹی بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے بات یہ ہے کہ موسم آج تو بیسے بھی جو ویڈر اپ ڈیٹ تھی اس میں تھا کہ آج موسم ٹھیک ہوگا آج موسم پنڈی میں بھی ٹھیک ہے کال یہاں پنڈی میں بھی بارش تھی یہاں پر بھی بارش تھی اور یہ اب بھی روڈ گلی آپ کو دکھا رہی ہے کہ کال رات کو تگڑی بارش ہوئی ہے زیشان بھائی بھی نے بھی ہمیں اپ ڈیٹ بھیجی تھی وہاں سے کہ بارش ہو رہی ہے لیکن ابھی کی سٹیوشن یہ ہے کہ وہاں پر موسم بلکل ٹھیک ہے اور یہ موسم ٹھیک رہے گا آج شام تک اور کہیں چانس ہے کہ شام کو کوئی تھوڑی سی بارش کے بھی چانسز ہوں لیکن کل سے موسم پھر چونس ہے وہ برباری کا بتایا جا رہا ہے کلام بزار میں برف ہوگی نہیں ہوگی اس کا تو میں نہیں کہا سکتا ہوں لیکن اوپر متلتان اور دیگر جگہ پہ آپ کو اچھی برباری دیکھنے کو مل سکتی ہے آج آپ راش کی بات کریں تو یہ جی سوشل میڈیا کے اوپر جو تصاویر گردش کر رہی ہیں یہ تو پچھلے آج سے دو سے تین سال پہلے کی ویڈیوز ہیں اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ وہ سطور کی ویڈیو جب کلیر کارن فاقتہ اڑایا کرتے تھے یعنی کہ جب بلکل کلام کے راستے درودہ صحیح تھے یہ سلاب سے پہلے کی ویڈیو ہے آج ایسی کوئی صورتیال کوئی نہیں ہے نارمل فلو میں جو ٹرافک ہے وہ چل رہی ہے ہاں آگے شام کوئی اکل کیا صورتیال ہوگی اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں غیب کا علم میں نہیں جانتا ہوں لیکن اس وقت تک تو ساری سیٹویشن نارمل ہے کوئی ایسی پینک نہیں ہے ہوتلوں میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو رومز مل رہی ہیں اور قرائے بھی مناسب ہے کوئی اتنے زیادہ قرائے نہیں ہے یعنی کہ چار ساڑھے چار ہزار پے کے قرائے آپ کو بہترین آپ کو ہوتل مل رہا ہے اور بہت اچھا وی وی آئی پی قسم کا جو ہوتل ہے وہ آپ کو ساتھ سے آٹھ ہزار پے میں دس ہزار پے میں آپ کو مل رہا ہے رائی زیادہ ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے قیمتیں چینج ہو جائیں ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے اگر آپ کو آن لائن بوکنگ کرانی ہے یا کسی قسم کی پریشانی ہے وہاں پر ہوتل لینے میں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو بشیر خان صاحب موجود ہے ان کا نمبر بھی آگے سکرین پر موجود ہوگا آپ ان سے بھی رابطہ کر لیں تو آپ کو یہاں پر اب آسانی سے ریاش مل سکتی ہے تو آج میں نے ویسے بشیر خان صاحب نے جا رابطہ کیا میں نے کہا یار لوگ کہتے ہیں کہ کوئی غریبوں کا ہوتل بھی دکھائیں تو انہوں نے کہا جی کہ میرا اپنا گیسٹ آوس اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تحصیل روڈ کے اوپر بزار سے ٹوٹل تین منٹ کی واقع ہے وہاں پر زمزم ان کا گیسٹ آوس ہے تو انہوں نے کہا جی کہ میرا گیسٹ آوس موجود ہے کوئی فیملی آنا چاہے چار کمرے ہیں سات کچن ہیں واش روم ہیں تو وہ آپ آ سکتے ہیں یہاں پر رہ سکتے ہیں تو پھر میں نے انہوں نے کہا جی کہ ضرور اس کا وزٹ کرائیں ویڈیو بھیجیں تو یہ انہوں نے ویڈیو بھیجیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمزم گیسٹ آوس ہے ان کا اوپر تحصیل روڈ جیل نہیں یہ نران نہیں ہے یہ کلام ہے تو تحصیل روڈ کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے روم ہے اور جس میں نارمل ایک گھر ہوتا ہے اور بڑا ساف سترا نیٹ اینڈ کلین گھر ہے یہ دیکھیں انہوں نے پودے وغیرہ بھول ہو گئے وغیرہ بھی لگائے میں ہیں اور یہ اس کا ویو ہے ادھر سے ادھر سریاں چلتی ہیں اوپر بھی کمرے ہیں نیچے بھی کمرے ہیں تو اس میں چار کمرے اور ساتھ اس کا کچن بھی ہے وشنوں بھی بننے میں ساتھ سترا ہے اب میرا خیال ہے یہ اندر سے بھی مجھے دکھائیں گے جیسے آگے چلتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں اور اس وقت ساتھ ساتھ آپ کو سکرین پر یہ بھی آپ کو دکھاتے چلے کہ اس وقت بشیر بھائی کا نمبر جنسا ہے وہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو کلام میں بشیر بھائی کا جو نمبر ہے اس پر آپ کال کر سکتے ہیں اس کی بوکنگ کرا سکتے ہیں اور یہ صرف پٹھواری بیٹک ٹی وی ایک کا جو نام لے گا ان کے لیے چار کمرے کچن سمیت صرف پانچ ہزار پی آئیت کے دنوں میں اس سے ایک نامی کل تو بکتے ہیں کہ اس سے سستی تو صرف کام خاموشی ہے اور جو بڑی فیملی جانا چاہتی ہے وہ ضرور جائے یہاں پر قیام کرے انشاءاللہ انہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی بیٹ نہیں ہے یہاں پر نیچے آپ کو گھدے ملیں گے اور باقی تمام سولیات آپ کو یہاں پر آپ کو ملیں گی اچھا اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تو گیسٹ ہاؤس ہو گیا جو دوست وہاں جائیں گے انشاءاللہ ضرور جائیں آپ کو بشیر خان صاحب کی اسپیٹل ٹی بھی ملے گی اور یہ بالکل مین مزار سے دو سے تین آمنٹ کی واق پر دستیاب ہے جو لوگ آج عید کے دن جا رہے ہیں اور وہاں پر دو تین میری ٹپس ہیں کہ ایک تو دیکھیں رش ابھی تو نہیں ہے راج پاڑ اگر سکتا ہے تو کیا کرنا چاہیے تو آپ کے پاس آپ جو نیرس پوائنٹ ہے مثلا اگر آپ بہرین سے نکلتے ہیں اپنی گاڑی پہ ہیں تو بہرین میں سے ٹینک فل کرا لیں بہرین میں سے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ٹینک فل کرا لیں تاکہ آپ کو آگے پرشانی نہ پڑھیں بہرین سے آگے آپ کو ایسے تو ڈیٹھ گھنٹہ لگتا ہے آج کل لیکن اگر راج پاڑ جائے تو ہو سکتا ہے تین سے چار گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تو آپ کے پاس گاڑی میں وافر مقدار میں فیول موجود ہو کلام میں سے بھی فیول مل جاتا ہے لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنا ٹینک فل رکھیں کھانے پینے کی اشیاں کچھ اپنے ساتھ رکھ لیں بہت زیادہ راج کی صورت میں ہو سکتا ہے راستے میں بچے ہوں ساتھ ہوں بھوک لگ سکتی ہے تو آپ ڈرائی فروڈ وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں لازمی ساتھ رکھیں اور اس کے علاوہ بچے اگر ہیں ساتھ بھوڑے ہیں تو ان کی ادوائیات بچوں کے لیے دھوڑ وغیرہ یہ چیزیں ساری ایسی کمپرسنی ہیں کہ یہ آپ نے لازمی رکھنی ہیں یہاں پر سکوٹی جو قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں ان کی بھی آپ تصویر پکچر دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کلپنگ دیکھ رہے ہیں کسی قسم کا کوئی سکوٹی ایشو نہیں ہے بڑی آرام سے آئیں تسلی سے آئیں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے آپ کو باقی میں جو بعد رپیٹ کر رہا ہوں پھر آج کر رہا ہوں کہ بہتر تو یہ کہ آپ منگورہ یا بیرین تک اپنی گاڑی میں آ جائیں اور آگے آپ لوکل گاڑیوں میں سفر کریں کیونکہ اس میں آپ کے لیے آسانی یہ رہے گی کہ رجھ کی صورت میں ایک تو آپ کو ایکسٹر فیول نہیں ضائع ہوگا اور وہ بھی بچت ہوتی ہے کیونکہ گاڑی ان کی ہے تو جب آپ تحق کر لیتے ہیں تو پھر فیول جتنا مرضی لگے وہ ان کی ذمہ داری ہے اور دوسرا آگے اگر بارش ہو جائے گی کل یا پرسوں لگاتار بارش اور برباری کا امکان ہے تو پھر سلپنگ کا چانس ہوتا ہے تو ایسے میں آپ پرسکون طریقے سے اگر آپ نے گاڑی آئر کی ہوگی اپنی گاڑی کھڑی کریں اور مزے کا اپنا ٹور انجائے کریں ابھی بھی ہمارے پاس چانس موجود ہے کہ اگر آپ وہاں سے آپ کو گاڑی لینی ہے تین دن کا پیکج ہے تو میں ریپیٹ کروں صرف ٹرانسپورڈ کا پیکج تین دن کا جنس ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ پر ڈے ہے چھوٹی گاڑی کا اور بڑی پرادو وغیرہ کا جنس ہے وہ بارہ ہزار پر ڈے ہے تو آج کے ویڈیو اتنی تھی جازت دیں اللہ حافظ